نمازکر آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹر اور میں ہوں آپ کے ساتھ جسلین کور اور شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر جو شرنگر سے آج سامنے آئی تھی جہاں پر بتایا جارہا تھا کہ آج محبوب مفتی کا انتناک کا دورہ تھا وہیں پرشاسن نے انہیں وہاں جانے کی انومتی نہیں تھی دیکھئے سیدہ جمل کی یہ خاص رپورٹ پی ڈی بی صدر محبوب مفتی کو آج انتناک جانے سے ایڈمنسٹریشن نے روک لیا انہیں گھر میں ہی خانہ نظر بند چند گھنٹوں تک رکھا گیا اطلاعات کے مطابق سابق مکہ منتری محبوب مفتی آج انتناک جانے لگی تھی جہاں گزشتہ ہفتے شپین میں پولیس ٹیشن کے بلکل باہر سی آرپی اپ نے اس وقت کہا کہ گولی چلی جس میں ایک شہری مارا گیا بعد میں ان کے افراد خانہ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ کسی بھی ملٹن تنظیم سے واپستہ نہیں تھا جس کے بعد اس پہ ابھی بھی تحقیقات کا مطالبہ چل رہا ہے محبوب مفتی نے آج انتناک جا کر ان کے گھر کے ساتھ افراد خانہ کے ساتھ تازیت کا پروگرام رکھا تھا جس کو پرشاستر نے ناکام بنا دیا بعد میں یہ ہاؤس ایرسٹ کا پروگرام بھی ایڈمنسٹریشن نے ختم کر دیا اس کے فوراں بعد پی ٹی پی صدر محبوب مفتی نے کور کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جس میں بڑے دگج نیتا جو ہیں پی ٹی پی کے انہوں نے اس میٹنگ میں حصہ لیا اور میٹنگ میں جمع کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر محبوب مفتی نے بات چیت کی جبکہ پی ٹی پی کے سینئر لیڈران گولام نبی لون ہانجورہ عبد الرحیم راترب ڈاکٹر محبوب بیگ نئیم اختر اندرابی اور دیگر لیڈران جمعوں سے بھی کچھ لیڈران آئے ہیں جن میں فردہ اسٹاک وغیرہ شامل ہیں آج جمع کشمیر کی موجودہ صورتحال ہند پاک کرکت مقابلے کے بعد پیدا شدہ تناو اور باقی معاملات پر بھی بات چیت کی گئی مرکزی وزر داخلہ یا ہوم منسٹ کے دورے کے حوالے سے بھی لیڈران سے فیڈ بیک حاصل کیا گیا جمع کشمیر نے پینتی سے تین سو ستر کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ڈیٹنشن پیرٹ کو ختم کرنے کے بعد کئی ایک پارٹیوں نے اب آؤٹریش پروگرام کے تحت لوگوں تک جانے کا سلسلہ تیز کیا اور محبوب مفتی نے کئی ایک علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد آج کور کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جس میں جمع کشمیر کی مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی بتایا جاتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد آج کی اس میٹنگ کے بعد پیٹی پی آؤٹریش پروگرام میں اس ہفتے کے دوران شمالی کشمیر اور جنوبی کشمیر اور سنٹرل کشمیر میں کئی ایک اہم جگہوں پر جا کر پروگرام کے ساتھ جمع کشمیر کے عوام کو آنے والے جنوں میں کس طرح سے سیاسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس کے لئے آگاہی کی جا سکتی ہے دیکھنے والی بات ہوگی پی ٹی پی مدک شاہ محبوب مفتی کے آج کے اس کور کمیٹ کے اجلاس کے طلب ہونے کے بعد کس طرح کی قیاس آرہیا سیاسی گلیاروں میں لگائی جا سکتی ہے کیونکہ ڈیلمٹیشن کمیشن کے بعد جمع کشمیر میں انتخابات ہو سکتے ہیں جس کے لئے بھی پی ٹی پی کو اپنی رن نیتی اور اپنا ایڈیا عوام کے سامنے رکھنا ہوگا وہی محبوب مفتی نے بھی سرکار پر کئی سوال کھڑے کیے ہیں دیکھئے امجد خان کی ایک خاص رپورٹ جمع کشمیر کے اندر راجنی تھی اور آروپ رتی آروپ لقاتار جاری ہے جہاں ایک طرف الزام یہ لگائے جا رہے ہیں کہ کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جنہیں ہر جگہ جانے کی اجازت ہے وہی دوسری طرف کچھ پولٹیکل پارٹیاں راجنے تک دل ایسے ہیں جنہیں کہیں بھی جانے سے پہلے سرکار سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور انہیں کہیں بھی جانے سے پہلے سرکاری منظوری کی ضرورت پڑتی ہے ہم بات کر رہے ہیں پیپلز ڈیموکرٹیک پارٹی کی کیونکہ آج صبح صبح ہی پیپلز ڈیموکرٹیک پارٹی کی پریزیڈنٹ اور جمع کشمیر کے فارمر سٹیٹ کی فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی کے دروازے پر ایک بکتر بند گاڑی کھڑی کر دی گئی اور بتایا گیا کہ آپ کہیں نہیں جا سکتے محبوبہ مفتی کا پلان تھا انانتناک جانے کا وہ وہاں جانے والی تھی جس گھر کے اندر ایک شخص کی موت ہوئی آج سے کچھ سمیں پہلے شوپیان کے اندر ایک کروس فائر میں ان کے گھر جانے والی تھی لیکن انہیں اجازت نہیں ملی اس کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو سیلیکٹیولی جگہوں پر جانے کی اجازت دی جاتی ہے اگر کوئی شخص کسی بھی طرح سے کسی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی میں مارا جاتا ہے تو ہر راجنیتک دل ان کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے لیکن وہیں دوسری طرف اگر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کوئی گلتی ہو اور کسی شخص کی موت ہو جائے تو ان کے گھر پہ کسی بھی طرح سے کسی بھی راجنیتا کو جانے کی اجازت جمہو کشمیر میں نہیں دی جاتی ہے اور جمہو کشمیر کے اندر ابھی تک پولیس کی طرف سے یا سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اس فیملی کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی کمپنسیشن نہیں دیا گیا ہے یہی نہیں رکتی جمہو کشمیر کی راجنیتی آگے جمہو کشمیر کے اندر آج سے کچھ سمیں پہلے چوبیس اکتبر کے شام کو ہوئے میچ پر بھی آج بھی لگاتار جو راجنیتی ہے وہ جاری ہے نیشنل کانفرنس نے اپنے ہیڈکوارٹر سری نگر کے اندر ایک پروٹیسٹ کیا جس پروٹیسٹ میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح سے ایک ٹیم کو سپورٹ کرنا سیڈیشن آکٹ نہیں ہو سکتا اور لگاتا جس طرح کی کاروائیاں جمہو کشمیر کے اندر اور کشمیر واسیوں کے خلاف خاص دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک فارمر جج کی ایکزامپل سامنے رکھی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز کو ساف کر دیا ہے کہ کسی بھی ٹیم کی ویکٹری سیلیبریٹ کرنا سیڈیشن نہیں ہو سکتا اور اس کو کہنا بھی ایک طرح سے سیڈیشن جائز نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ راجنیتی دور جمہو کشمیر کے اندر کتنے سمیں تک چالو رہے گا اور خاص طور سے ایسی راجنیتی جو کسی کی موت پر کی جائے یا ایک کھیل پر کی جائے اس راجنیتی کی کتنی ہم آگے کو اور خبریں دیکھیں گے یہ دیکھنے والی بات رہے گی کیامرامن خان مدصر کے ساتھ امجد خان کی رپورٹ وہیں گلمرگ میں بھی اس وقت پریٹن برباری کا مزہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہماری یہ خاص رپورٹ آدل ڈار کی سکین کے ساتھ وابستہ ہے ہمیں آپ سکین کا کتاب کر رہے ہیں پوریس خونیاں پہ جو بھی بات سے آتا ہے ہمیں سکین سکتا ہے اور ان کو بلکل اچھی طرح سے یہاں پہ کچھ کر وابست بیج دیں گے تو انشاءاللہ اس سال تورزم بالکل اچھا ہے یہاں پہ خود ہی آپ نے دیکھا یہاں پہ بہت سارا اچھا تورزم ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس سال امید کریں منٹر سب سے اچھا رہے گا یہاں پہ انشاءاللہ تو آپ کی وسائطت سے ہم باقی لوگوں تک یہ مسئل جانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آجا گلمرگ آجا گھومنے کے لیے بالگام آجا سنمرگ آجا پورا کشمیر گھومنے کے لیے اچھا ہے آپ کی معلوم سے ہم یہ مسئل جانا سے چاہتے ہیں پر ہندوستان کو یہاں پہ آجا یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں کوئی ڈر نہیں ہم لوگ آپ کے سوا کے لیے یہاں پہ بلکل تاہر کرتے ہیں بلمرگ تورزم کے ساتھ جتنے بھی گائی ڈزار سلیج والے سنو بیک والے وابستہ ہے انشاءاللہ ان کا سیزن اچھا رہے گا اور ہمارا میرا ان سے یہ کہنا جو بھی لڑکے یہاں پہ کام کرتا ہے بلکل تورزم سے اچھا بیوار کرو جس طرح ہم کرتے ہیں جس طرح کشمیر مہمان آوازی میں ایک ایسا مقام حاصل کر چکا ہے وہ برکہ رہ رہنے کے لیے میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ تورزم کو اچھا ریسپیکٹ دیجئے یہاں پہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم تورزم کو یہاں پہ خوش کریں گے پوری ورلڈ تک کے مسئل جائیں گے کہ گلو مہرک میں تورزم کو سب سے اچھا ریسپیکٹ دیجئے یہ مسئل جائے گے پورے ہندوستان کی تورزم سے پوری ورلڈ کی تورزم سے یہاں پہ آجاؤ دل جہاں پہ کوئی خطرین یہاں پہ آجاؤ یہاں پہ وزٹ کے لیے آجاؤ کم سے کم میں اس سال میں امید کرتا ہوں اس سال تقریبا ایک کرور کے آسپاد یہاں پہ آنا چاہئے کہ یہاں پہ اچھا ہے کام لیشنے گلو مہرک میں پال گام میں شیدہ گلو سنو مہرک میں یہاں پہ آجاؤ گم نکلے آجاؤ جس نے کشمیر نہیں دیکھا جس نے گلو مہرک نہیں دیکھا اس نے خوش نہیں دیکھا سائیتی مقام گلو مہرک کے افروٹ پر دور دور سے سیاہ لے رہے ہے برباری کا خوب آنند سیکنگ سے واپستہ لوگوں نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ان کا مزید ماننا ہے کہ اس سال امید کی جاتی ہے کہ وادی میں زیادہ سے زیادہ سیاہ آئے تاکہ ہمارے روزگار میں دن بہ دن اضافہ دیکھنے کو ملے وہاں پر سیلیجنگ اور سکھی بھی سیاہوں کو سکھائی جاری ہے اگرچہ اس سال پہلے ہی برباری یہاں کے پہاڑوں پر ہوئی ہے لیکن اس برباری سے یہاں سیاہوں کا دل کافی خوش نظر آ رہا ہے اگر ہم گلمہ کی بات کریں تو اس وقت اپر وڈ پر جو ہے سیلیجنگ اور سکھی جو ہے وہ عروج پر ہے سیاہ اس سکھینگ اور سیلیجنگ کا خوب مزہ لے رہے ہے اب یہی امید کی جاتی ہے کہ وادی میں اس سال سیاہوں کی خاصی تعداد آئے تاکہ یہاں کے بے روزگار نو جوانوں کو روزگار کے وسائل فرام ہو جائے آدل ڈار جے کے ٹیمانٹی فورنڈ سیون نیوز گل مرک کشمی تو چلیے بات کرتے ہیں اب پونچ کے آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے پونچ کے ایل او سی سے ایک ویکتی جو ہے پیوکے کی طرف چلا گیا تو وہیں بتایا جا رہا ہے کہ آج اس ویکتی کو جو ہے واپس لائے گیا دیکھئے سنی شرما کی یہ خاص رپورٹ مزار ہوں چلو میرا بھائی آ گیا میں اکیلا تھا یہ منٹری پرابلم تھا تو اس لئے ماں پریشان تھی گرمے ساتھ ہم پریشان تھی جو اکیلا تھا باپ بھی اندہ ہو گیا ماں بھی اس کے وجہ سے آج ہم نے اپید کی دونوں گورنمنٹ سے اپید کی ہم خوش ہیں میرا بھائی واپس آیا تو کون سے راستے سے یہ پار چلا گیا تھا یہ گھگڑیاں ہمارا بارڈر پڑتا ہے آل رڑی سب جگہ بارڈری ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے گیا یہ پتہ نہیں ہے تو کتنی دیر کے بعد باپس آ رہا ہے یہ آ گیا یہ گیا تھا سات جون دوہزار اٹھا رہاں کے ابھی لگاؤ ٹیم کتنا ہو گیا تین ساڑھے تین سال ہو گیا ساڑھے تین سال کے بعد یہ واپس آیا ایک آدمی ہمارا سیفدین صنف گلا محمد جو ہے گھگڑیاں کا وہ دوہزار اٹھارہ میں ایلو سی کراس کر کے پیوکے میں چلا گیا تھا تو اسی کے سلسلہ میں آج اس کو وہاں واپس کیا ہے ابھی ہم چکان دے باغ اس کو رسیب کیا ہے اب اس کو پلیس ٹیشن پونچ میں لے جائے جائے گا اس کے بعد اس کو اپنی فیملی کے ساتھ کی حوالے کیا جائے گا تو چلیے بڑھتے ہیں آگے اب بات کرتے ہیں سامبار دسٹرک کی جہاں پر اس وقت تراشتر راج مارک پر فلائی اوور کا کام چل رہا ہے پر یہی کام جو ہے اس وقت لوگوں کے لیے جی کا جنجال بن گئے دیکھیں رشی خجوریہ کی یہ خاص رپورٹ آج ہم آپ کو جمہوں پٹھان کو تراشتر راج مارک سامبار کا حال بتائیں گے کہ اس میں ہائیوے کا کیا سینیریو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح سامبار میں فلائی اوور کا کام لگ چکا ہے اور میرے پیچھے کی تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فلائی اوور کا کام کافی سپیڈ میں چل رہا ہے اور ڈیڑھ سال میں یہ فلائی اوور بن کر تیار ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں اب آپ کو بتائیں کہ جو جمہوں پٹھان کو تراشتر راج مارک سامبار کا حال ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ لگاتار اب ٹرافک جیام کی ستھی یہاں پر اتپن ہو چکی ہے اور لگاتار جہاں پر جو ٹرافک بوستہ ہے وہ پوری طرح سے چرمر آ چکی ہے حالانکہ اگر اس فلائی اوور کو لے کر بات کریں تو لوگوں کی ایک پرانی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پر ہائی وے بننا چاہیے کیونکہ جو ہائی وے ہیں سامبہ کا یہ جب آپ کٹھوہ کی طرف سے آتے ہیں تو کافی سلوپی ہے اور یہاں چوک میں آتے آتے کئی سڑک ہاتھ سے پیش آ جاتے تھے کئی لوگ اپنی جان گواہ چکے تھے ہاتھوں کا گراف ہے وہ کم ہوگا لیکن اسی بیچ اب ٹرافیق جو چرمر آئی ہے وہ کارن یہ ہے کہ جتنی بھی بسیز ہیں یا منی بسیز ہیں کٹھوہ روٹ کی وہ یہاں سڑک کے بیچوں بیچ گاڑیاں لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد جام کی ستھی یہاں پر بن جاتی ہے سب سے پہر میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا جو ٹیوب آپ جمہو کی دیکھ رہے ہیں جب آپ جمہو سے کٹھوہ کی اور آتے ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کٹھوہ روٹ کی بسیز لگی ہے کٹھوہ کی طرف جانے کے لیے لیکن یہ گاڑیاں بیچ میں لگا دیتے ہیں اور جو پیچھے جو گاڑیاں آتی ہیں وہ فس جاتی ہیں اور جب تک بس آگے نہیں جاتی پیچھے لگاتا ہے ٹرافک جیم رہتا ہے اور جو لوگ پیدل چل رہے ہیں تو ان کو بھی چلنے میں کافی دکھتے پیش آتی ہیں اور اسی کے ساتھ جو بینہ وجہ پارکنگ بنا کر یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گاڑیاں روڈ سائٹ پر لگا دیتے ہیں وہ بھی ایک کارن ہے یہاں پر جام کی سٹی جو بن رہی ہے وہ یہ جو حال آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمہو کی ٹیوب ہے یعنی جمہو کی اور جانے والی گاڑیاں ہیں اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے گی جب ایک بس بیچ میں لگ جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر لگا دار جو باقی گاڑیاں ہیں وہ فض جاتی ہیں انہیں چلنے کیلئے راستہ نہیں ملتا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائیوے آگے سے آپ کو پورا خالی نظر آ رہا ہے سائٹ پر جو گاڑیاں ہیں وہ آپ کو ضرور نظر آ رہی ہیں لیکن ان کا بھی ایک دائیتو بنتا ہے کہ ہم روڈ پر گاڑی نہ لگائیں کیونکہ اب دائرہ کافی چھوٹا ہو چکا ہے دونوں ٹیوبز کا تو یہاں پر چاہیے کہ اگر زلہ پر شاہدن سامبہ کی بات کریں تو بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے جتنے بھی ڈی سی یہاں پر اپنا ہمنا ٹینور کور کر کے گئے ہیں کہ ہم نیو بسڈن سامبہ کو فنکشنل کریں گے لیکن یہ آج تک فنکشنل نہیں ہو پایا لیکن اب ضرورت ہے کہ اگر ہائیوے پر ٹرافک سوچارو روپ سے چلتی رہے یہاں ٹرافک جیم کی صدی پیدا نہ ہو تو پرشاہدن کو چاہیے کہ جتنے بھی کٹھ ہوا روٹ کی بسیز ہیں یا منی بسیز ہیں ان کو یہاں سے شیفٹ کیا جائے نیو بسڈن سامبہ میں وہی سے وہ سواریاں پک کریں ڈراب کریں اور وہی سے وہ چلتے رہیں لیکن کم سکم سڑک کے بیچ میں جو گاڑیاں ہیں وہ کھڑی نہ ہو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک پر پھر سے سیناریو پیچھے منی بسیز والے بینہ سینس کے گاڑیاں چلا دیتے ہیں بسیز دیکھئے بیچ میں گاڑیاں لگائی ہوئی ہیں باقی گاڑیاں کو نکل لے کا راستہ نہیں ہے اپیل ہے پرشاہدن سے کہ اس کے اوپر گھوڑ کیا جائے اور ان گاڑیاں کو شیفٹ کیا جائے نیو بسڈن کی طرف جو کی لوگوں کی بھی ایک مانگ ہے اور خاص طور پر جو پارکنگ بینہ مطلب بھی بنا دیتے ہیں لوگ جو سڑک اس پار آپ دیکھ رہے گی ٹو ویلرز فور ویلرز بینہ مطلب کے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی یہاں سے شیفٹ کیا جائے تب ہی ٹرافک سچار ہو پائے گا تو چلیے بڑھتے آگے اور اب بات کرتے ہیں بڑھگام کی جہاں پر بتایا گیا کہ آج ایک لیپٹ کو جو ہے وائل لائف ڈپارٹمنٹ دوارہ پکڑا گیا اور وہیں وائل لائف ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ جون جولائی سے اب تک جو ہے لگ بگ تیرہ چودہ لیپٹ کو جو ہے پکڑ لیا گیا ہے دیکھئے زہور حسین کی یہ خاص رپورٹ جو سنٹرل انسٹیوٹ آپ ٹیمپریٹ ہارٹی کلچر کرالپورہ رنگریٹ میں چل رہا ہے وہاں ہی ہم کو کچھ دنوں سے انپارمنٹ میں ملی ہے کہ وہاں لائپورٹ کی گومنی کی شکارت ہے تو ہم انہتیس تاریخ تقریباً دو تین بجے ہم نے ٹریک لگایا اس کے پگ مارکس وغیرہ سکین کر کے اس کا ٹریک ایڈنٹیفائی کر کے ہم نے کیج فکس کیا اور پوری طرح ہم چوبیس گھنٹیں مانیٹر کرتے رہے اور کل شام کو ہم کو یہ کامیابی ملی تو اس کو ہم نے دبوش لیا جون سے لے کر جب تک وہ امپورہ کالنی میں وہ بچی کا سینیا ہوا جون تین جون سے لے کر آج تک تیرہ وار چودہ وار لیپورٹ ہم نے یہاں رسک کیا ہے لیکن لوگوں کو گبرانی کی ضرورت نہیں لوگوں کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں احتیاط بارتنی کی ضرورت ہے دائم بھائی اپنا صاف رکھیں لائٹوں کا اندزام رکھیں تو ایک دم نہیں ایک ایک کر کے ان سبوں کو انشاءاللہ ہم دبوشنی میں کامیاب ہو جائیں جو کالنی اس میں وہ نرسری صفائی اس کی صفائی ہو گئی تو ان کو دیسٹر بھو گا یہ دائم بھائی چلے گئے تو جو ڈی سی ایف اس کے پیشے گاؤں ہیں لکری پورا مامت پاٹوا وغیرہ تو ان میں بھی لوگوں نے بہت گنا جنگل بنایا ہے اپنی بیکار زمینوں میں تو یہ ان میں رہ رہے ہیں تو ہم کوشش میں لگے ہیں انشاءاللہ ہم ان سبوں کو دبوش دیں گے زلہ پڑھگا میں آج اور ایک تیندوہ زندہ پکڑا گیا وائڈ لائف کے مطابق یہ تیندوہ رنگ ریٹ علاقے میں جہاں پر گوم رہا تھا اور ان کو جب ہی پتا چلا محصول خبر ہوئی اور انہیں ٹرائپ لگایا اور ٹرائپ کی زد میں کل شام کو پھز گیا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ خوفزدہ ہونے کی کوئی زورت نہیں ہے محکمہ ہر طریقے سے لوگوں کے ساتھ کوپریشن میں ہے اور حالی جو یہاں پر بڑھگا میں بہت سی وارداتیں ہوئیں ان وجہ سے آج بھی یہی خوفزدہ ہے لوگ مگر لگاتار محکمہ وائڈ لائف ان کو پکڑنے کی دن رات کوشش کر رہا ہے جے کہ 24-7 کے لئے میں بڑھگا میں تو چلیے بڑھتے آگے اور بات کریں گے شوپیا کی جہاں پر آج لوگوں نے جو ہے پینے کی پانے کی قلت کو لے کر جو ہے سڑک پر پردشن کرتے ہوئے نظر آئے دیکھئے عمر ملک کی یہ خاص رپورٹ بات کریں سردھیوں کا موسم آنے والا ہے تو وہی آج جو ہے رکہما جو نانپورا کا علاقہ ہے وہاں پہ لگ بھٹ بیس گھر کنڈر سے بیس گھر آنے وہاں پہ ہیں تو انہوں نے آج جو ہے روڑ کو بلا کیا کیونکہ ان کو پینے کا پانی محصر نہیں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں کافی پریشان نظر آ رہے ہیں وہی اگر ہم دوسری طرف سے بات کریں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ براباری ہو رہی ہے اور یہ پہاڑی عراقہ ہے یہاں پہ زیادہ براباری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اور آگے جو ہیں آنے والا جو سمیہ ہیں ان میں اس میں زیادہ پریشانی ہمیں اٹھانی پڑے گی لہذا انہوں نے پریشانی سے گزارش کیا ہے کہ ان کی یہ جو مانگ ہیں وہ پوری طور سے حل کی جائے تاکہ ان لوگوں کو بھی جو آگے آنے والے جو براباری کا سیزن ہے اس میں ان کو بھی آرام مل سکے اور یہ بھی اپنی راہت بری زندگی گزار سکے جیگٹونٹی پور انٹی سیون کے ساتھ شوپیان سے میں دوسری اور ڈوڑا سے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر خالد ناجیب کو جمہو پروونس کا وائس پریزیڈنٹ کا پت دیا گیا جس کے بعد ہمارے سموداتا وسیم گٹو نے ان سے خاص بات چھت کی اس وقت ہمارے ساتھ نیشنل پروونس کے سینئر لیڈر خالد ناجیب سوروڑا دی ساپ ہے اور جس طرح سے آپ کو بتاؤں کہ ڈسٹرک پریزیڈنٹ سے اہدہ جو ان کا تھا اب جمہو پروونس کا وائس پریزیڈنٹ کو بنایا گیا ہے سر آپ کو پہلے ہماری طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے مبارک ہے تھوڑا سا بتائیں آپ اہدہ آپ کا جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے وائس پریزیڈنٹ جمہو پروونس کا آپ کو بنایا ہے تو کس طرح سے اس زماری کو سمجھتے ہیں آپ دیکھیں بڑی زمہداری ہے لیڈرشپ نے بہت بڑی زمہداری دی ہے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اہدوں سے کسی کا قادر نہیں بڑھتا بلکہ ذمہداری بڑھتی ہے اور جو آدمی شخص جتنی ذمہداری کو نبھانے کی کوشش کرتا اپنے آپ قادر بھی بڑھتا ہے اب صوبے کی ذمہداری ہے تو لوگوں تک پہنچنا ہر جگہ پہنچنا ہے اور نیشنل کانفرنس کا جو منصور بھی ہے اور جو اس کی اس کا پروگرام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے اس کے لئے پارٹی کو گیر اپ کرنا ہے تو یہ ذمہداری میں شامل ہوتا ہے پارٹی سے بہت بڑے لیڈر جو ہیں وہ نکل کے الگ لگ پارٹیاں جائن کر رہے ہیں کس طرح سے پارٹی کو مضبوط کرنا ہوگا آگے الیکشن میں کس طرح کی چیلنجز آپ کو سامنے آئیں گے دیکھیں چیلنجز ہر الیکشن میں ہوتے ہیں جب بھی الیکشن ہوتا ہے کوئی بھی پارٹی پارٹی جو ہے وہ اس کو آسانی سے نہیں لیتی ہے یا لیتو لال یا سالنگاری اس میں نہیں کی جا سکتی ہے لوگ جاتے ہیں آتے ہیں بہت ایک جنرل کو بنانے میں بیس سال لگتے ہیں دیس سال لگتے ہیں تو تھوڑا بہت دکھ ہوتا ہے کہ ساتھی نکل گئے لیکن ان کی اپنی مرضی ہے ممکن ہے کوئی مجبوریاں رہی ہو یا کوئی پریشانی ہو یا ان کو اپنا آپ کو اپنا آدمی جب اور ایمبیشنس ہوتا ہے تو آدمی دوسری جگہیں تلاش کرتا آگے بڑھنے کے لیے حالانکہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ کوشش کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ اس کا فل دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہر پولٹیکل ایکٹیویس کو چاہے وہ کرنا اور اس کی بڑی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے خدمت کرنا بہت بڑا مدہ بن چکا ہے ہماری جو بٹوت کشتوار نیشل آئے دن اس پر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں پرسوں بھی ایکسیڈنٹ ہوا یہاں سے ان کو شفٹ کیا گیا گورنمنٹ میڈیکل کالج جمہوں ایک رسم بن چکی ہے یہاں سے شفٹ یہ بھی میڈیکل کالج ہے جمہوں میں بھی میڈیکل کالج ہے ایک رسم بن چکے کوئی بھی اس پر سوال نہیں اٹھا رہا یہاں سے پیشنٹ کو کیوں شفٹ کی جمہوں کیا جاتا ہے اگر پیشنٹ کو یہاں سے بائی روڈ بھی بھی بھیجا جاتا ہے آدھے راستے وہ اپنی جان جو ہے اپنا دم توڑ دیتا ہے تو کیا بتانا چاہو کہ کوئی پارٹی لیول پر بھی یہ بات کریں گے آپ ضرور کریں گے انشاءاللہ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ آج کل کی ایڈمیسٹریشن ہے جو کہتی بہت زیادہ ہے شور بہت کرتی ہے کام بہت کام ہم عملان یہ انہوں نے کچھ دکھائے نہیں ہے اور یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں خصوصاً چناب بیلٹ میں بڑے بہانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ وہ جو فٹنس سرٹیفیکیٹ کیسے دیتے ہیں گاڑیوں کی ڈرائیور کو کیسے لائسن دیا جاتا ہے کیسے وہ رات کو صبح وہ آٹوپ چلایا رہا ہوتا شام کو وہ بس یا میٹڈور چلانے کی کوشش کرتا ان کو کوئی کوش ریکھ نہیں ہے یہ بڑی دکھدائی کے بات ہے اور مسلسل ہم ہر وقت دوہار لگاتے رہے کہ بھئی کچھ اس سلسلے میں کیا جائے بہت جانے تلف ہو رہے ہیں بہنے گھروں کے چراغ بجھ گئے ہیں لیکن حکومت ہے ان کے کانو پر جون تک سلسلہ وہ کس طرح کے قدم اٹھانے چاہے جس سے ایکسڈنٹو پر روک لگے دیکھئے ایک تو سڑکیں اچھی ہونی چاہیے اور جو ویکلز کو جب وہ فٹنس سیٹیفیکٹ دیں وہ واقعی اس لائکوں کو فٹ ہوں دوسرا ڈرائیور کو جو لائسنس دیا جاتا ہے وہ بغیر کسی ہوتی ہے جو اس کے نیم ہوتے ہیں جو قانون ہوتے ہیں کوئی بھی ڈرائیور نہیں بتا سکتا ہے کہ بھئی اس کی ذمہ داری کیا ہے آد برسوں میں ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے تو آگے بھی ان سے کوئی امید نہیں ہے اور یہ جو الیکشن ہوں یا نہ ہوں یہ دورے کریں گے لیکن یہ صرف جملے ہیں عملان کوئی کام نہیں ہوتا ہے خالد نجیب سر عوضی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے جو جمہ پروانس کے وائز پریزیڈنٹ بنائے گئے ہیں اب جس طرح سے ان نے بتایا کہ ہم نے ان سے باتشت کی اور جس طرح سے 377 کے بعد بتایا گیا تھا بضلہ ہوگا کہیں پہ بھی زمینی سطح پہ وہ بضلہ نظر نہیں آ رہا ہے امید ہی کر سکتے ہیں سرکار نے جو دعوی کیے ہیں وادی کیے ہیں وہ زمینی سطح پہ اپلا ہے وہی اور بھی الگ الگ زیلو سے ریپورٹرز کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں سر ہم جے کے بینک ایٹی ایم گارڈ بینک گارڈ گنڈ میں 13-13 20-20 سال سے ہم کام کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ بہت بڑی نائنساپی بھی ہے ہمارے کو پچیسو رپیا مائنس کیا گیا ہے ہم ال جی صاحب سے گزارش کرتے ہیں ڈی جی ایم صاحب سے چیئرمن صاحب سے کلسٹریہ صاحب سے کہ ہمارے ساتھ انصاب کیا جائے اگر ہمارے ساتھ انصاب نہیں کیا جائے تو کل سے ہم ایٹی ایم بینک جتنی بھی گارڈ ہے کل سے ہم پیسپل پروٹسٹ کے لیے تب تک ایسی رہیں گے بھوکے رہیں گے بھوک خرطال پہ رہیں گے ہم ایسی سڑکوں پہ کیسے سو جائیں گے اگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا برانچ گارڈ پہ تیرا برانچ گارڈ پہ رہتا ہے اور انہوں نے ایسی نانصافی کی جس کے نہ ہم یہاں کا چھوڑا نہ وہاں کا چھوڑا ہم جائیں تو جائیں کہاں کسی نے دو لگ لیا ہے خرزاک بینک سے کسی نے تین لگ لیا ہے وہ کہاں سے چکائیں گے بچرے لگ ڈون میں جب لگ ڈون تھا رات دن بینک ہم سکوٹی گارڈ تمام بینک کے ساتھ کام کرتے رہے پرسنل پیپن لیا ہوا ہے گن مینوں نے اپنا پیسہ خرج کے لیسنز بنا کے وہ جیکے بینک میں ہم نے وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو کوئی گارڈوں کو ہم سہری دیں گے ایٹیم والوں کو پچپن سور پہ تو گن مینوں کو نو ہزار پہ دیں گے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ نانصافی ہو رہی ہے اتنے سالوں سے ہم ان کے ساتھ کام کرتے آئے ہیں دن با دن رات دن کرتے رہے ہیں جیسے بھی محالات خراب ہونے کی وجہ سے بھی ہم نے ان کے ساتھ بہت کام کیا کپارہ میں ایٹیم گارڈز نے منتظمین کے خلاف احتجاج کیا ان کا کہنا ہے کہ بینک گارڈز کو نکالا جا رہا ہے اور ایٹیم گارڈز کی تنکھائیں کم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ تنکھائیں کم کرنے کی صورت میں بینک سے لیے گئے کرز یہ لوگ کہاں سے ادا کریں گے انہوں نے گارڈنر انتظامیہ سے اپیل کی کہ اس معاملے میں بزادی خود مداخلت کر کے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے انصاف کیا جائے دیکھیں ٹونٹی پور انٹو سیون کے لیے ریاض بٹ کپارہ پولیس پبلک انٹرفیس کے سلسلے کو کنٹنیو کرتے ہوئے آج بانڈی پورا پولیس نے حاجن علاقے میں لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ کا انہقد عمل میں لائے جس میں حاجن علاقے سے وابستہ کئی موزوز شہریوں نے حسلیا اس پروڈرام میں بانڈی پورا زلہ کے ایس ایس پی زاہد ملک صاحب موجود تھے اور ان کے علاوہ دیگر پولیس کے کئی افسران وہاں پہ بھی موجود رہے جس کے دوران انہوں نے پولیس اور پبلک کے درمیان رشتہ قائم کرنے کے سلسلے میں لوگوں سے بات کی اور انہیں یہ کہا کہ وہ زلہ میں جس طرح سے منشیات کے خلاف کاروائی کرتے رہے ہیں اور اس کاروائی کو مزید تیز کریں گے اور اس میں لوگوں کو کوپریٹ کرنے کی تلقین کی ایس ایس پی صاحب نے انہوں نے ڈیلز فراہم کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ پچھلے سات مہینے میں بانڈی پورا میں پچاس کے قریب جو ڈرگ پیڈلر سے ان کو ریسٹ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں ساٹھ کے قریب جو ہے اف آئی آرز درج ہوئے ہیں ان کا یہ کہنے تھا کہ انہوں نے یہ اہد کیا ہے کہ وہ بانڈی پورا زلے میں ڈرگ پیڈلنگ جو ہے جو منشیات کی لطھ ہے اس کو مکمل طور سے اس پر کابو پانے کی کوشش کریں گے جس میں انہوں نے لوگوں سے اس حوالے سے پولیس کے ساتھ تاؤن کرنے کی گزارش کی جے کی ٹونڈی پور سن کے لیے میں بانڈی پورا سے سادھت رسول آج کے رپورٹر کے اس خاص کاریکرہ میں بس اتنا ہی دیش و دنیا کے تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیں جے کی ٹونڈی پور سیون نیوز کے ساتھ نمشکار